نوشکار میں ہوں ڈراغ آپ دیکھ رہے ہیں بیباگ بات میرے ساتھ اس سمیں انتراشتی فیشن ڈیزائنر ممتاز خان صاحب ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ سے ممتاز جی جب بھی لوگ بات کرتے ہوں گے بات کرتے ہوں گے تو ہم کیسے دیکھتے ہیں ہمیں کیسے کپڑے پہنا چاہیے یہ پہلا سوال ہوتا ہوگا اور چونکہ آپ کا جو پوری کی پوری فیشن جگہ تھی یا فیشن کی جو دنیا ہے بہت چکا چوند والی ہے لیکن ان اسٹار سے بھی جیدہ جو اثر کرتے ہیں وہ ہیں نیتا ہمارے بھارت کے جو رائی نیتا ہیں دیش پردیشوں کے جو رائی نیتا ہیں ان کا اسٹائل بھی لوگوں کو بہت پروائید کرتا ہے ہاں بہت کرتا ہے لوگ فالو کرتے ہیں ان کو اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے بڑے فیشن کے برانے بیسٹر ہیں اور فیشن کا مطلب ایک تو فیشن جو ورڈ ہے وہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے لوگوں کو کہ اگر ہم نیتاؤں کی بات کر رہے ہیں تو وہ فیشنبل نہیں ہے تو اگر وہ فیشن ورڈ مائنس کیا جائے تو ٹھیک ہے سٹائل تو سٹائل بہت امپورٹن ہوتا ہے اور وہ بہت بڑے فیشن کے امبیسڈر ہیں اگر نیتاؤں چاہیں تو وہ پورا کیا پورا ٹرینڈ بدل سکتے ہیں ابھی نیتاؤں سے زیادہ باری ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی نیتاؤں کو آپ دیکھیں گے ابھی نیتاؤں جب ایونٹس میں ہیں تو الگ طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دیلی لائیف میں آپ دیکھیں گے تو بہت ہی نارمل کپڑوں میں نظر آتے ہیں وہ کوئی کچھ ایسا کیری نہیں کرتے جو کی لوگوں کو ایک دم پرباویت کرے لیکن نیتاؤں اکیلی ایسی چیز ہیں جو فل ٹائم جب وہ سامنے آتے ہیں جب بھی پبلک میں ہوتے ہیں جہاں ان کا فوٹو آئے گا جہاں ان کا ویڈیو بنے گا وہ ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں میتہ کبھی کیجول ٹرس میں بہر آتے ہی نہیں کسی کو ان کے درشن ہوتے ہی نہیں ہے کہ وہ گھر کے کپڑے ان کے کون سے ہیں اور فلم سٹارز کے گھر کے کپڑے اے لگ ہیں تو اس لیے مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ اگر بھارتی پرمپراؤں کو بھارتی وستر پرمپرا کو ہمارے ہاں کی پرنس کو تو اگر ہم کو جنتا تک پہنچانا ہے ایک ایک تک پہنچانا ہے تو وہ نیتاوں کو پہنا دیجئے اور ان کی بنتی بھی ہے آپ نے کبھی پریاس کیا اس کا ہاں میں نے ایسا پریاس کیا ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے کنیکٹڈ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک پرٹکولر ان کے لیے چکٹ چاہیے اور آپ باگ پرنٹ میں جکٹ بنایں تو ان کو دی جائے گی ایسے بہت سارے نام ہیں کہ لوگ لے کر گئے ان کے لیے میں ڈائریکٹ کیونکہ میں بلکل بھی پولٹیکل نہیں ہوں اور بہت سممنت میرے نہیں ہے کسی سے بھی تو مجھے لوگ تو اچھے لگتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں یہ بہت اچھے ہیں یہ بہت اچھے ہیں لیکن ڈائریکٹ موکہ نہیں ہے لیکن ہاں میں درشاکوں سے کہنا چاہوں گا اگر کوئی پولٹیکشن بھی شو کو دیکھ رہے ہوں تو ممتاز جی کے بارے میں بتا دوں سب سے پہلے کہ مدر پردیش کی جو پرنٹیں باغ ہو بکرو ہو دابو ہو جتے بھی مدر پردیش کے ڈیجائن ہے مدر پردیش کا جو کپڑا تیار ہوتا ہے مدر پردیش میں ہاتھ کرگا اس پہ کام کرتے ہیں سب سے زیادہ اور پورے دیش میں اپنے ڈیجائن سے مدر پردیش کے پرنٹ سے ممتاز جی نے دھوم اچائیے اور ایسے میں رائنیتی سے جڑے لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں تو یہ دھوم جو ہے وہ دھماکے میں بدل جائے گی اور پورا پردش یہ فیشن جگت کا بدل سکتا ہے بلکل سب سے بڑے نیتہ اس سمیں دیش کے ہیں پردھان منتی نرین موڈی جب چلتے ہوئے آتے ہیں تو لگتا کہ شیر کی طرح چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ان کا ڈرسنگ سینس اس کے بارے میں کہہیں گے دیکھیں ان کا ڈرسنگ سینس تو بہت اچھا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک نیا ٹرنڈ لے کر آئے ابھی تک ایسا ہوتا تھا کہ کرتا جب ہم ٹردیشنل کرتا پہنتے ہیں تو اس ٹردیشنل کرتے کا جو ایک رول تھا کہ وہ فل سلیوز ہی ہوتا ہے اور وہ ہاف سلیوز لے کر آئے تو ہاف سلیو کرتے کی بات ہوتی ہوتی تو سب بنا کر دیتے ہیں کہ یہ آڈ لگے لیکن وہ لے کر آئے تو وہ ایک ٹرنڈ بن گیا موڈی کرتا ہو گیا اسی طرح جو ان کے پائجاما پہنتے ہیں وہ اہت کم لوگ دعانتے ہیں کہ وہ سپر فٹ پائجاما بہنتے ہیں چوڑی دار جو ہمارے دیش کا one of the part of the dress ہے اور اس کے علاوہ جو جکٹس پہنتے ہیں وہ بھی کمال پہنتے ہیں تو یہ اتنے اچھے کپڑے پہن رہا ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن ان کپڑوں کے اندر بھارتی یہ کپڑا ہمارا ٹرڈیشنل کپڑا یا ہمارے ٹرڈیشنل پرنٹس پر اگر ہم ڈال دیں گے تو مطلب وہ راتو رات جو ہے وہ کپڑا جو ہے بہت بڑا برینڈ اور ڈیمانڈ بن جائے گا مکن انڈیا کے بات کرتے ہیں اس کو بڑا سارا ملے گا بہت سارا ملے گا کیونکہ دیکھئے بردان منتری دیش کا ایک ایک ایسا پوست ہے اور اور فین فالووینگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو پہنے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو ان کے جتنے بھی ان کے پارٹی کے یا ان کے ساتھ کے جو نتا ہوتے ہیں یا ان کے فالوورز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ان کو فالو کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو جنتا ہوتی ہے اس کو اگر سٹائل پسند آتا ہے تو وہ بات کرتی ہے اس پر اور اپناتی ہے اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کوئی بھی بڑا آدمی کچھ پہنتا ہے اور وہ چیز کلک ہوتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں پتہ ضرور کرتے ہیں اور جب ان پرمبراؤں کے بارے میں لوگ اگر پتہ کر لیں گے پڑھ لیں گے تو ہنڈرڈ پرسنٹ وہ اس کو پہنیں گے خریدیں گے ایک top most سب سے پاپولر نیتا تو ہے مودی جی وہ ایک فیشن کی درشتی سے بھی مہاتپونڈ بیکٹی سابت ہو سکتے ہیں بلکل ہیں ہو سکتے نہیں ہیں وہ کیونکہ ان کا کرتا اور ان کے کپڑوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے کب کوئی نگیٹیو فیشن میں ایک چیز ہے فیشن میں مانا جاتا ہے کہ آپ نے جو پہنا ہے جو آپ نے بنایا ہے اس کو چاہے کوئی کریسائز کرے یا اس کی تاریف کرے بات برابر ہے اگر کوئی کریسائز کرے گا تو بھی وہ ہٹ میں جائے گا کہ یہ سوپر ہٹ ڈیزائن ایک نیتا اور ہے دیش کے گرہ منتری عمیش شاہ ساب جی تھوڑا سا جھکے چلتے ہیں لیکن ان کا بھی اپنا سٹائل ہے کپڑے پہنے ہاں وہ تھوڑا مودی جی سے سیمپل ہیں اتنا فیشن میں نہیں ہے اتنا لیکن پاپولاریٹی پرسنیلیٹی ہے پاپولار تو ان کو بھی تو لنبا کرتا نہیں تو شورٹ کرتا پہنے ہائٹ کے حساب سے اور ان کو جیکٹس پہننا چاہیے جیکٹس پہننے سے جتنا بھی اگر آپ جھکے چل رہے ہیں یا بوڈی میں کوئی بھی وزن کی پروبلم میں کچھ ہوگا ایک دم چھپا دیتی ہے اور ایک الگ چیز نظر آتی ہے اور جسے پر آج آپ سیمپل ہیں اور کل جیسے ہی جیکٹ پہنیں گے تو سارے لوگ آپ کی جیکٹ دیکھیں گے اور آپ کے چینج کو نوٹس کریں گے یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے جیسے فیشن میں کہا جاتا ہے کہ آدمی کا ہیر سٹائل بہت ایمپورٹن ہے سب سے ایمپورٹن ہے وہ کیوں اس لیے ایکزامپل دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہیر سٹائل ہے آپ اس کو چینج کر دیجئے ابھی اور آپ جائیے باہر سب سے پہلے آدمی کہے گا اے یہ کیا کر لیا ارے وہاں کیا بات ہے ارے وہاں گھڑ اسٹائل ارے بکار اسٹائل کر لیا یعنی ایک دم اس پر رییکشن آتا ہے ایک نیتہ اور ہے آپ کی خوب ملاقات میں رہی ہے شیورا سنگھی پہلے مددبردش کی مخمدری تھے آپ کے اندر میں کرشی مندری ہیں وہ اپنے جیکٹ پکٹ کے ساتھ کرتہ اور پائزامہ پہنتے ہیں اور ان کا فکس اسٹائل ہے ہاں ان کے لیے ہم نے جیکٹس کافی بنائی ہیں تو ان کے ہی سٹاف سے جو ان کے قریب تھے اور اس پر شوٹ بھی ہوا ہے ہم نے ان کے لیے خادی کی بھی بنایی ہیں باگ کی بھی بنای ہیں ان کے لیے جیکٹ زرور بنای ہیں اور یہ ریکویسٹ بھی کروائی تھی کہ یہ جیکٹس سامنے آئے ان کے بارے میں کم سے کم باگ کے بارے میں سیدھا ساڈھا 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 ہاں ان کو بہت زیادہ جیکٹ مطلب سمپل جیکٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ فیشنبل کچھ نہیں ہونا چاہیے ویسے بھی جیکٹ نیرو جیکٹ جو یہ جو ویسے بھی سمپل ہی ہوتی ہیں ان کا ایک بارتی سٹائل ہے جو ہو ہے یہ کدر میں منتری اور ہیں آپ نے کبھی ان کو جج کیا ہی ہوگا آپ تو فیشن کی دستی سے دیکھتے ہیں ویڈیش منتری ہیں ازجیش انکر صاحب کوٹ ووٹ لگا کے بلکل اور شرندھار طریقے سے اس کی طرف سے دیکھتے ہیں تو بلکل دیان دیتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے ساتھ تو پروبلیم یہ ہے کہ میں جس کو بھی دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے اس کو مدی پردش کے کپرو ملدی پردش کے پرنٹس میں دائل دیا جائے تو ایسا ہوتا ہے یہ ہے ان کو بھی میں ہمیشہ دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے ان کے کوٹ پہنے میں یہ تو ان کے جو پاکٹ اسکوائر ہوتا ہے پاکٹ اسکوائر میں باگ لان دیا جائے تو اتنا سا بھی نظر آئے گا تو وہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ باگ ہے اور اگر کوئی تعریف کرے اس کی تو بہوراں بتا دیں کہ بھائی یہ باگ پرنٹ ہے مدی پردش کا تو یہ کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے تو اس طرح میں تو جن جن کو دیکھتا ہوں ایک اور مجھے جو مجھے بہت پسند ہیں نتاؤں میں جن کی پرسنالیٹی لگتا ہے ان کے لیے بنانا چاہیے اور جن کی پرنٹ ہے علیہ السلام ان کے لئے جاکیٹس میں اس کے لئے بنانا چاہیے تو جب ان اے بڑا ہے کہ وہ راجی پرتاب روڈی ہیں جو مجھے بڑا مجھے بڑا میں نے پھر میں نے مہینے پاریلٹ ہے اس کی پر میں آپ کو مجھے بڑا میں نے راجی پرتاب روڈی بہت پڑے بڑا بڑا دی کях بے پناہ پڑے بڑا دی کھے اور بڑے پرفیکٹ میجننٹس ہیں اور اسٹائلیش راتیں ایک دم سے ہاں بہت اچھے تو مجھے انس کے لیے بنانے کے بنا کر بہت اچھے لگا تو باگ کی جیکٹس ان کے لیے بنائی ہیں لیکن وہ دکھی نہیں مجھے تو راجی پردہ پروڑی جی بھی اگر باگ کی جیکٹ رکھے بیٹھے ہیں تو پہنی ہے ان کو پہنی ہے ان کو انسپائر ہوں گے آپ سے اور مددہ پردش کے پرنٹ کو یہاں کے جو کپڑے ہیں ان کو بڑھا ہوا ملے گا ایک میری کلائن تھی ریوہ کی تو وہ آئیوں تھی بڑی پیملی سے تو انہوں نے کہا کہ وہ جیکٹس ان کو میری بہت پاسند تھی انہوں نے بتایا کہ وہ راہل گاندی سے ملنے جا رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو جیکٹ پریزنٹ کروں اور وہ جیکٹ باگ کیوں نہ چاہیے تو پر میں نے دو جیکٹس بنا کے ان کو دی تو وہ جیکٹس بھی کہیں رکھی ہوں گی راہل گاندی کی آپ نے چرچہ چھیڑ دی ان کے درسنگ سینس کی بارے میں کیا بھولیں گے سامان طور پر ٹی شیٹ پہننے پسند کرتے ہیں جو لوگ ٹی شیٹ پہنتے ہیں اب ان کے لیے تو بہت زیادہ آپشنز نہیں ہوتے لیکن وہ کرتے بھی پہنتے ہیں اور کیونکہ یہ جو راہل گاندی ہے وہ جیم کے بعد نہیں ہے اور بہت ہی فٹ ہے تو یہ جو بھی پہنے گا اچھا لگے گا تو ان کو بھی اچھا ایک چیز اور میں تھوڑا سا اس بیچ میں بتا دوں کہ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ باک پرنٹ ہے اور کورٹن ہے لیکن باک پرنٹ ہی اور صرف مدی پردیش میں نہیں ہے مدی پردیش میں چندری بھی ہے اور چندری بھی ہے اور چندری دس نوٹ مین کی ساڑیاں ہی ہیں چندری کے اندر بہت ساری رینج ہے جس کے کرتے آپ شاہدیوں میں پہن سکتے ہیں چندری بھی ہے جس طرح ریکھا انارکلی پہنتی ہیں اور وہ اسٹیج کے پر پرتے ہیں وہ بھالی انارکلی بہت زبردست بنتی ہے چندری کے اندر ہمارے آنکی پھر بہت رویل جو ہمارا رویل جو سلک ہے وہ آتا ہے مہشور سے تو مہشوری سلک جو ہمارا ہے وہ تو وزب ہے ویری فائن اہلیہ بھائی کے ٹائم سے آپ جو انہوں نے یہ جو اس کی شروعات کی تو وہ اتنا فائن ہے ہمارے آنکا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم پہنس پیسیفک اوکیشنز پہ یا صرف کورٹن کو نہیں ہمارے آنکہ تو بڑے مہنگے کپڑے ہیں یہ چندری سلک اور مہشوری سلک ان سے بھی ہم بنا سکتے ہیں راہل کانتی کو تو مہشوری سلک کے پہنے تھوڑی سلک ہے کنی چمک شاہین ہوتے اور باڈی بڑے دلگ جاتا ہے جو کورٹن اور کھاڈی ہوتا ہے وہ بڑے چھوانے کی لئے ہوا سکتا ہے لیکن جو پیٹ ہیں ان کو سلک پہنے دیا ہے سونیا جی اب راجنیتی سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو رہی ہے دری دری عمر بھی ہے سونیا جی بھی ساڑھیاں پہنے ہی دیکھیں ہمیشہ سالے ہاں ان کی ساڑھیوں پر تو میں نے بہت دھیان دیتا ہوں کیونکہ وہ ساڑھیاں جو ہیں وہ ہمارے کی کرافٹ پہنتی ہیں اندوستان کا ہی اور اوریجنل پہننا پسند کرتی ہیں اور دوسری بات کہ وہ ساڑھیاں بھی بہت پہنتی ہیں جو اندرہ گاندی نے پہنی ہے ان کا ایک مجھے بات بہت اچھی لگی کہ لوگ اس طرح سوچنا چاہیے لوگوں کو ایک ڈلی میں ایک exhibition تھی جس میں بہت سارے کرافٹ پورے ہندوستان کی کرافٹس ہیں تو وہ وہاں پہنچیں تھی دیکھنے تو باغ پرنٹ کے اندر لوگوں نے کچھ اور بھی کیا ہوا تھا کلمکاری کے اندر انہوں نے کچھ اور ہائی لائٹ کر دی تو انہوں نے کہا کہ let it be the virgin craft of india ایک کرافٹ میں دوسرا کرافٹ مط ملائی ہے اس کی خوبصورتی اس کی originality ہے it is in itself is beautiful don't beautify it تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ کرافٹ کو بچانا اور کرافٹ کے خوبصورتی دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں لگتا ہے اگر ہم کسی کرافٹ کو دیکھ رہا ہیں اور اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا ہے اس کا مطلب آپ کرافٹ کو سمجھیں آپ نے کرافٹ کی بیوٹی تک نہیں پہنچے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی یہ بات بھارت کے کرافٹ کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں کرافٹ کو بچانا چاہیے آپ نے اندرہ جی کی چرچہ کی کہ وہ ساڑیاں ان کی بھی پہنتی ہیں پرینکا گاندی بھی لگ بھگو ساڑیاں اندرہ جی کی پہنتی ہیں ساڑیاں ساڑیاں ساکا جاتا ہے کپڑا پہن لیا بس کپڑا پہننے کے لیے پہنا ہے تو اگر بہت طریقے سے کوئی چیزیں پہنے کچھ بھارتی چیزیں بہت اچھے بلاوزز پہنے تو اسی ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں ایک بہت بھارتی پرمپرا کی نیتا لگتی ہیں مجھے دیش کی ویٹم انتری ہے نرملا سیتا رماندی سال سے آتی ہیں آپ نے دیکھا کہ جو سٹائر لگ بک بیسا کا بیسا ہی ہے بہت سادے لوگ ہیں یہ لوگ کی کرافٹ پہنتے ہیں یہ ہماری بھارتی پرمپراوں کو پہنتے ہیں لیکن صرف کپڑے پہننے کے لیے بہت اس کو ہائلائٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں مہنگی ساڑی ہوگی تو بھی بیسی پہنے گی ساسی ساڑی ہوگی تو بھی بیسی پہنے گی لیکن ہینڈلومی ہوگا وہ بھارتی ہے ہوگا دو لوگ ہیں جیکٹس پہنتے ہیں دو لیڈیز جو مجھے بہت لگتا تھا کہ ان کی جیکٹس کیو پر کبھی کرنا چاہیے اور اس میں اکتھیں سرشما سوراج جی لانگ جیکٹ پہنتے تھیں مجھے بس میں جب ان کو دیکھتا تھا مجھے لگتا تھا یہ میں باگ کی اور مہیشوری کی اور چھندیری کی ساڑی یہ جیکٹ ان کو بنا کے بھیجتوں لیکن وہ سپنا پورا نہیں ہو پایا غتم ہو گیا پھر اس کے بعد لانگ جیکٹس ابھی مادی پردیش سے ارچنا چکچنیزی پہنتے ہیں تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو جیکٹ کبھی بھی بھیجنا چاہیے باگ کی پہنے باگ کی جیکٹ بنا کے بھیجیں اور وہ مادی پردیش کی مجھے لگتا ہے کہ وہ پہنیں گے اور پہنے لگیں گے تو باگ کو اور فائدہ ہوگا ویسے تو جی ویسے تو ایک چیز بتا رہا تھا کہ میں نے باگ اپنے فیشن میں اس لیے لیا تھا کہ مجھے مجھے لگتا تھا باگ لوگ پردوں میں استعمال کرتے ہیں صرف اور چادر بنا استعمال کرتے ہیں اور وہ لوگ کے پاس کام نہیں تھا بہت کام کے پیسے کی تلاش میں دے ہم نے باگ کرنا شروع کیا تو آپ یقین مانیے آج باگ کی پوزیشن یہ ہے آپ فون کریئے باگ پرنٹرز اتنے بھی اچھے پرنٹرز ہیں کہ ہم کو دو سو میٹر یا پانچ سو میٹر باگ چاہیے تو وہ کہہ دیں گے نہیں ہے دو مہینے تین مہینے لگیں گے تو سارے کے سارے پرنٹرز بزی ہیں یہ سب سے خوشی کی بات ہے ایک نیتاگیہ اور بات کروں گا وہ بھی بڑے بھارتی پرمپرا کے ہیں بلکل سناترنی پرمپرا کے اتر پردیش کے مقفل تھی یوگی آدھے تنار جی جی ان کو دیکھیں جو اب اس طرح ہیں جو انہوں نے سب کو چھوڑ دیا ہے لیکن ان کے فیبرک کو ہم دے سکتے ہیں جیسے وہ بہت سادھ ہیں ایک ہی کلر پہنتے ہیں لیکن ان کو ہمارے مدی پردیش کا مائشوری سلک دینا چاہیے کہ آپ دیکھئے کتنا بیاری چیزیں اسی کی لنگی اور اسی کا گرتا اور وہ پہن کے ان کو اچھا لگے گا کہ یہ پیور ہے ہند لوم ہے اور مدی پردیش کا ہے بیزیو ہے بیزیو ہے تو سلک ان کے آن کا پنارسی سلک تو قضب ہے وہ لوگ تو راج ہیں بیزیو ہے ان کی پہشانو وہی ہے بھگو ہے بھگو ہے بھگو ہے بھگو ہے بھگو ہے ہمارے آماجی ہاں وہ تو یہ لوگ ایک چیز اور میں بتاؤو کہ جو لوگ سب سے سادھا ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ فیشنبل ہوتے ہیں اور ان کے لئے سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں اب ان کو پہننا ہے جیسے کسی کو بھائٹ ہی پہننا ہے یا کسی کو بھگو ہی پہننا ہے لیکن وہ بھگو کے اندر بھی فیبرک کے ٹیکسچرز کورونتے ہیں کامفرٹیبل ہو روائل ہو ہنا فیل اچھا ہو اور پھر الگ ہو بلکل ایسا نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بلکل سادھے کپڑے پہنتے ہیں وہ نہ بازار جاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ مجھے بھگو کلر دے دو ایسا نہیں ہے وہ لوگ بھی فیل کرتے ہیں کپڑے کو پچاس جگہ پچاس بار پچاس کپڑے آتے ہیں اس کو فیل کرتے ہیں اس میں سے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا بولتے ہیں نہیں اور لے کر آ اور دکھاؤ دکھاؤ تو ایسا ہوتا ہے کلر تو ایک ہے لیکن کپڑے کے لئے بہت میند کرتے ہیں تو ان کو تو اتر پردیش کے جو سی ایم ہیں ان کو تو ہمارے کا سلک بھیجنا چاہیے کہ آپ یا ان کو کرتا بھیجنا چاہیے اس کے ساتھ ایک انگوستر اور ایک لنگی کہ آپ اس کو پہن کے دیکھئے کیسا لگتا ہے دیکھیں ایک کلاکہ آ رہے ہیں وہی کلپنا کر سکتا ہے اسے بھگوہ پہنتے ہیں بھگوہ میں بھی ان کو کیا پہنائے جا سکتا ہے جوگی آدھے دینات کو بتا رہے تھے فیشن ڈیجینر ممتاج خان صاحب ممتاج جی سے باتچیت کے اس دور کام جاری رکھیں گے فیلال لیتنگ شوٹا سا بیک ربن درنات ٹیگور یونیورسٹی بھوپال نائی آر ای رانکڈ فر فائیف کنسگیٹیو بھرک کے بعد آپ کو سوالگات ہے فیشن ڈیجینر ممتاج خان صاحب میرے ساتھ ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس نیتا کا کون سا اسٹائل ہے کیسے وہ اچھے رکھتے ہیں اور کیا کیا وہ فالو کر رہے ہیں اور کیا اور کر سکتے ہیں مدھ بردیش کے نئے مخماندری ہیں ڈاکٹر مہین جادب جی وہ دیکھا بڑا سیدھے سادے ہیں وہ سفید اپنا ایک شرٹ بھی پہن لیتے ہیں وہ کرتا بھی پہنتے ہیں اور ایک پجاما پہنتے ہیں کام مہوری والا ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے لیکن اس کے بعد ان کو جو پہنا دے ہیں ان کا جو سب سے اچھا سٹائل ہے شرٹ پہننے کہہ مجھے جو بہت اچھا لگتا ہے کہ شرٹ پہننے مطلب لوگوں کو بھی اکرشید کرتا ہے لوگوں کو بھی اکرشید کرتا ہے اور دوسری بات دیکھیں انہوں نے ایک سادگی جو انسان کی ہے کہ وہ یہ پہنتے ہوئے اور بڑی پوست پہ پہنچ گئے لیکن یہی پہنتے ہوئے چل گئے اور انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ موت کی منتری بننے کے بعد ایک دم پورے کرتے پر آگئے جکٹس پہ آگئے وہ ہے اور وہ شرٹ جو پہنتے ہیں وہ زیادہ تر خادی کی ہوتی ہے کٹن ہوتا ہے تو ان کے شرٹ کے اندر مجھے ہی لگتا ہے کہ بہت پیارا پرنٹس ہے ہمارے ہاں کے اور مہاشوری میں کٹن میں بھی ہے چندری میں کٹن میں بھی ہے اور ہمارے ہاں کے پرنٹس بھی ہیں تو ان کو بیچ بیچ میں وہ والے شرٹ دینا جائے پرنٹ کے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ باگ پرنٹ اور بہت بولڈ پرنٹ ہوگا ایسا نہیں ہے باگ میں ایک اوکر ہوتا ہے جو بہت ہی ہلکا سا گرینیش اور بڑاونیش کا بہت ہلکا ہوتا ہے بائیڈ بیس کی اوکر بہت خوبصورت ہوتا ہے تو ان کے اس کے شرٹ ان کو پہننا چاہیے اور ایک اور بہت امپورٹن چیز ہے کیونکہ وہ مدی پردیش کے مکھی منتری ہیں ہمارے پردیش کو رپرزنٹ کرتے ہیں تو اگر ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ بہت پردیش کا پرنٹ ہے آپ اس کو پہنیں گے تو ہر آدمی آپ سے پوچھے گا کہ یہ پرنٹ کونسا ہے اور لگے گا تو بھی پوچھے گا اچھا لگے گا تو بھی پوچھے گا ہاں بنا مدی پردیش کا جیسی آپ بولیں گے تو وہ اس کا پروموشن اپنے آپ ہوتا جائے گا ایک بار بتانا پڑے گا ایک بار بتائیں گے اس کے بعد لوگ اپنے آپ کہہ دیں گے یہ بہت پرنٹ ہے تو اگر ہمارے کرافٹسمن کی ہمارے کاریگروں کی ہمارے کپڑی کی ہماری پرمپراؤں کو اگر بینا پیسے کے بینا بیجیابنوں پر پیسہ خرج کے ہوئے اگر ان کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے چاہتے ہیں ہم تو صرف ان کو پہنا کے ان سے بتا دیا جائے کہ یہ میرا مدی پردیش ہے اتنا کہنا کافی ہے باقی سب لوگ گوگل کریں گے سارے لوگ اس کی چھانوین کر کے نکال لیں گے یہ کون سپرنٹ ہے ایک ہمارے نیتا ہیں بڑے دکھج نیتا ہیں اندور شاہتے ہیں کہلاش ویجو برگی صاحب ان کا ایک فکس اسٹائل ہے ایسی کمار پٹیل صاحب سے ان کا بھی اپنے فکس اسٹائل تھا سفید کرتا سفید پجاما اور ایک بھگوہ دپٹہ کٹے میں ابھی ایک بہت بڑی آرٹیس انٹرنیشنل آرٹیسٹ ہے تو وہ آنے والی دی بھوپال تو انہوں نے کہا کہ مدی پردیش کا باغ ہے بہت امپورٹنٹ ہو میں چاہتی ہوں کہ میں گوہرنر سے ملاقات کروں تو میں باق پرنٹ ہو لیکن ڈرائی کلر ہو تیرانگا تو میں نے کہا بلکل آئیے بن جائے گا تو ان کو جو وہ بھگوہ پہنتے ہیں اگر بھگوہ بھگوہ کلر میں ہم باق پرنٹ کا سلک کا ان کو دے سکتے ہیں بھگوہ بھی ہوگا اور اس پر پرنٹ بھی ہوگا جس دن پہنیں گے اسی ٹائم وہ بدلاہ و نظر آئے گا لوگ پوچھیں گے کہ یہ آپ نے پرنٹ کھا لیا وہ بتائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ مطر پردیش ہے اور یہ ہنڈ بلوک ہے ہاتھ سے چپتا ہے نیچرال کلرز ہوتے ہیں اس میں چہودہ دن اس کو پرنٹ ہونے میں لگتے ہیں تین دن پانی میں پڑا رہتا ہے ندی ورژین ندی جس میں کوئی کیمیکل ناملہ اس ندی میں پڑا رہتا ہے دس سے بارا بار دھونا پڑتا ہے تب بنتا ہے یہ کیونکہ یہ تو کتنی دیش سیوہ ہے پردیش سیوہ ہے کرافٹسمن کی مدد ہے ہماری پرمپراؤں کو جیویت رکھنے کے لیے ان کی جڑے مضبوط کرنے کے ایک ریزن ہے صرف بھولنا ہے اور مالوہ سے آتے ہیں کہ ہاں انہی کے ریاقے کا ہے یہ تو اس طرح مدد کر مطلب میں تو کہتا ہوں کہ ریکویسٹ کر کے مدد کپولیں کہ آپ اتنی مدد کر دیجئے آگے نہ پہنے لیکن ایک بار پہننے گے لوگوں کو بتا دیں گے بہت بڑی بات ہوگی ایک نیتہ اور ہے مدد پردیش سے گوالی راج گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کندری منتری جوتر عزت سندھیا پڑا اسٹالش آدمی ہیں ان کے ہاتھ میں کلابے بھی کئی سارے ہوں گے پرینڈشپ بینڈ بھی ہوگا اور وہ کچھ جیکٹ بھی سردی بارے جوردار قسم کے پہنتے ہیں اور کبھی ٹی شیٹ میں بھی کئی بار شیٹ پینڈ میں ناجر آتے ہیں سامان طور پر وہ کرتہ پہنتے ہیں دیکھیں کرتہ پہنتے ہیں اور ویسٹرن بھی پہنتے ہیں ان لوگوں کو اگر کچھ بھی اگر لگتا ہے کی کیا چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے لئے ہمیں شیٹ بنانا چاہیے شیٹ بنانا چاہیے اور تھوڑی سٹائلی شیٹ بنا کے ہمارے گپرمپرہ ہمیں ان کو دینا چاہیے ان کو پہننا چاہیے اور جو لوگ اچھا بہت سارے لوگ اس ہیں جو کٹن نہیں پہنتے ہیں تو جو لوگ کٹن نہیں پہنتے ہیں ان کے لئے ہمارے پاس سلک ہے ہم اس سلک بنا کے ان کو دیں اس سلک میں بنا کے دے دیں سلک میں پرنٹ کر کے دے دیں بنا پرنٹ کیا ہوا دے دیں کچھ بھی کر کے دے سکتے ہیں تو جتنے سمارٹ ہیں وہ ان کو اور ادھک ایسی چیز بنای جا سکتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ اٹریکٹیو لگیں گے اور لوگ ان سے پوچھیں گے کمپلیمنٹ دیں گے چینج ہمیشہ یا تو کریٹسائیز ہوتا ہے یا کمپلیمنٹ کرتا ہے تو آپ تھوڑا سا اچھا چینج کر رہے ہیں تو کمپلیمنٹ سم لیں گے اور کمپلیمنٹ ہوتے ہیں جو چیز کو کیا کتے ہیں اس کو پوبلیسائیز کرتے ہیں جو کمپلیمنٹ ہوتے ہیں کمپلیمنٹ سی چیزوں کی پوبلیسیٹی کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ کو کسی نے کمپلیمنٹ کیا تو جتنے لوگوں نے سنا وہ اس کو کرنے لگے اور جس کو کمپلیمنٹ دیا وہ بھی یاد رکھتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پرسنیلیٹی ڈیبلپمنٹ میں بھی لکھا ہے کہ you know if you like something کمپلیمنٹ اور یہ بہت لوگ اس میں سبسادہ کنجو سسی میں ہوتے ہیں کوئی چیز اچھی لگ بھی رہی ہے تو مو بند کے بیٹھ رہتے ہیں کہ تاریف نہ کریں تاریف کریں تو وہ بڑا ہو جائے گا تو تاریف کرنا چاہیے اور ہمیشہ تاریف جو ہے آدمی کو سکون دیتی ہے اور خوشی دیتی ہے اور جب سامنے والے کو آپ خوشی دے رہے ہو تو آپ خود بھی خوش ہو گئے ایک پہلے کندری منتری تھے اب مدوردے سرکار میں منتری ہیں پہلات پٹیل صاحب بڑی شاندہ پرسنیلیٹی بڑی شاندہ پرسنلیٹی ہے جب سا نے مہمین پر دیتی ہے جب سا نے جناس پردیش کی چیزیں کی نبی کی بیر ہے جا کے لیے جس کی بکتاب شاکت اور پھرنے پردیش کی چیزیں کی جاندی ہے جا کے لیے جس کی جاکت اور گھرنے پردیش کی چیزیں کی بکتاب ہے جانگے اس سے وہ جب ان آئیت ہے اور اتنی نساکرہ کتا ہے تو اسے لوگوں کو شرونی مجھلجان بینی جایے جانگے وہ کہیں کیسی پارٹی میں جہا ہی ہے یا کسی یادین فیشیل پارٹی میں جا ہی ہے آپ نے کہا ہی ہے نساکرہ کٹی، غیر مردی، جنہیں بینی جب ان لوگ این لوگ کو شرونی بینید مجھلجان بینید 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 مجھلجان چاہیے اس لیے حême واقعی ایک جانگے پارٹی میں بینید آئیت گاہ کرنی شرونی کیونکہ جودپوری اور شہروانی میں تھوڑا سی فرقے لیند کا میں پہلاج جی کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے وہ کسی موڈل سے کم نجر نہیں آتے ان کی جو ہلت ہے اور اگر وہ مددو پردیش کے پرنٹ کی جیکٹس بھی پہنے تو وہ بہت خوبصورت ہے دیکھیں جب اچھی پرسنالیٹی اچھی ہائیٹ ایس اچھا ہے سب کچھ پہن سکتے ہیں ان کو جیکٹ بھی ان سے تو پوچھا جائے کہ آپ جیکٹ پہننا چاہیں گے جہتپوری پہنے کچھ پیانے کچھ پہنے 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 کک کے لیے بنا دیا جائے وہاں ملimentil، تمت کے لیے ایاد کچھ پہنے جیسہ سے خوٹی سکتے ہیں tranれて شاہوار شرد، کچھ جوا StoryPost، جو Hydra你說 langر find لیے کچھ پہنے کا کچھ پہن سکتے ہیں اور اس کی طرف دیوازہ کچھپ و طریعت بھی ایسے لوگوں کو تو بہت آرام سے ہے جوتی را دیس اندیا کا بھی ہے کہ انسو کچھ جائے کہ آپ کی مدد لینا چاہتے ہیں کچھ مدد کر دیجئے بس آپ کو پہنانا ہے کپلے کیا پہننا چاہیں گے آپشنز دے دیے جائیں تو مجھے گا کام کئی بارے سای نا یہ سے لوگوں کو آپشنز دے دیے جائیں وہ چوز کر لیں اور کچھ لوگوں کو سجسس کے جاتا ہے ایک نیتا نہیں ہے وہ مولتا ابھینیتا ہے مددبردیش سے لکھتے بھی پڑا چھائیں آشرتوش رانہ ساپ جی جی آپ دیکھیں کہ وہ کرتے پجا میں کبھی دھوتی کرتے ہیں لیکن ایک جیکٹ کری کرتے ہیں وہ اور اس کے بعد وہ ایک دپٹا جیسا کچھ کلے میں ڈالتے ہیں یہ جن لوگوں کا اسٹائل ہے اپنا اسٹائل ہے آشرتوش رانہ جی جیسے لوگ جو ہیں وہ کہیں بھی چلے جائیں کسی کے ساتھ دی بٹھے ہیں وہ جو ان کے مو سے شب د نکلتے ہیں وہ ان کے مو سے شب د نکلتے ہیں وہ ان کو انپرس کر دیتے ہیں جا دو کرتے ہیں جا دو کرتے ہیں تو اور ان کے جتنے بھی ویڈیوز آتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ نا یہ نا ورڈ مجیشین ہے وہ جو بولتے ہیں نا لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو کچھ بھی پہنا دیا جائے ان کا اثر وہی رہتا ہے تو ان کے کپڑوں سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن کیا ہوگا کہ جو ان کو اپنے جہاں کا پہنا دیں گے اس سے بہت فرق پڑ جائے گا کیونکہ ان کی پہچان ان کی زبان ہے ان کی آواز ہے ان کا جان ہے اور کپڑے جیسے اگر وہ تہرے نہیں نہیں میں تو یہ ہی پہنتا ہوں ان سے کہا جائے صاحب آپ کی تو پہچان آپ کی پرسنالیٹی ہے بس یہ تو کپڑے کچھ دیر کیلئے ہیں تو اس سے فرق پڑے گا ان کو بہت زیادہ ہمارے کرافٹ کو کہ ہم نے جو ان کو پہنایا ہے اس کو بہت پبلیسٹی ملے گی لیکن وہ تو وہی رہیں گے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی آواز ان کا گیاں اور ان کی اتنی بڑی پہچان ہے لیکن کپڑوں سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن ہاں اگر یہ لوگ پہنے لیں کسی چیز کی پبلیسٹی کروانے کے لیے اگر کچھ پہن لیا جائے تو وہ بہت بڑا بھلا ہو جائے گا اور یہ تو موڈلنگ ہی ہوئی ایک طرح سے ان کے ذریعے کرائی جا رہی ہے لیکن آپ دیکھئے کہ بیسے دیکھا آپ نے وہ فیشن کری کرتے ہیں تھوڑا سام کے بڑے جیکٹس وغیرہ خوب ڈیجائنر ہوتے ہیں ہاں جو انہوں نے اسٹیل دوپٹہ ڈالنے کا بنایا ہے وہ ہی نا کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں اپناتے ہیں فیشن کرتے ہیں اس کے پیچھے بیسک ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ اس کا بیسک کیا ہے جیسے میں جب کوئی بھی کپڑا پہنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کپڑا کٹن تو ہو کم سے کم اور جب کپڑا پہنوں تو چند میں مشرا جی اندور میں جو کرافٹ پر کام کرتے ہیں بہت گیانی ہیں بہت گیانی ہیں انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری بدن کے اوپر کوئی بھی کپڑا پہنوں اس میں ایک کٹن ضرور ہے میری ان کی یہ بات بہت اچھی لگی تو میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں جو پہنوں وہ کٹن تو ہو کم سے کم اور اس بات کا دھیان دیتے ہیں کہ سنتیٹک اب تو کھر ایسا ہو گیا ہے کہ اگر سنتیٹک پہن لیا تو پتہ لگ جاتا ہے اپنے ہاپ انکمفٹیبل فیل ہونے لگتا ہے گرمی لگنے لگتی ہے تو لگ جاتا ہے کہ سنتیٹک ہے یہ ایک نیتہ اور ہے مدبردیش کے ابھی وہ حالکہ ستہاروڈ پارٹی سے ہیں منتری نہیں ہے نرودہ مشہ صاحب وہ دن کے حساب سے اگل ان کے جاتے کلی کرتے تھے وہ بھی ایک سمارٹ آدمی ہیں بہت سمارٹ ہیں تو ان وہ ہمارے سب سے اچھے امبیزڈر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ خود بہت شقین ہیں اور ایلگ ایلگ کلر پہنتے ہیں لیکن وہ جو جاکٹس جو پہن رہے ہیں اس کے کپڑے کا سائنس اور اس کپڑے کا نام اس کپڑے کا میک کچھ پتہ نہیں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بتایا جائے کہ یہ یہ کپڑے ہیں ان میں سے آپ کو روز ایک ہفتہ ایک الگ الگ جاکٹس پہن لیجئے چھے کلیز پانچ کلیز سات کلیز میں آپ کو بنا دیتے ہیں مدی پردیش کے تو بہت فرق پڑے گا ان کو تو کچھ بھی نہیں کرنا ان کو صرف جیکٹس بنانے گا ایک کلا نگری مانی جاتی خجراؤ وہاں سے سانسد ہیں مدی پردیش بھاشپا کے عدی اکشے ہیں بیٹی شرما صاحب شات راجنیتی سے آئے ہیں میں دیکھا وہ کرتی پجامے پہنتے ہیں اور جیکٹس دارک کلر کی پہننا پسند کرتے ہیں ہاں ہمارے پاس ہے ہمارے مدی پردیش میں جو باہد میں جو بلیک کلر ہے وہ جو بلیک ہے وہ زنگ سے بنتا ہے لوہے کو گلاتے ہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اندرہ دین تک بیس دن تک پڑا رہتا ہے اس میں اور وہ لوہا گلنے لگتا ہے وہ گلتا ہے شروع کے اندر جیسے ہم دیکھتے ہیں شروع میں تو وہ براون رشیتا ہے پھر وہ پندرہ بھی ان ایک مہینے کے بعد وہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ کلر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ڈیٹرجنٹ اس کو نکال نہیں سکتا اس سے بلوگ بندا ہے جس بلیک کا تو وہ والا ہمارا کلر جو بلیک ہوتا ہے وہ باقی بلیک کلر سے بڑا الگ ہوتا ہے بالکل الگ ہوتا ہے اور اگر وہ ریڈ کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ بلیک نہیں رہتا ایک نیا کلر ہوتا ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے تو وہ ہے اس کے اندر پرنٹز ہوتے ہیں ہمارے ہاں اس کے اندر وایٹ رہ جاتا ہے یا ریڈ رہ جاتا ہے یلو ہے یہ کلرس رہ جاتا ہے تو اس طرح کی جیکٹس ان کو دی جا سکتے ہیں کچھ لوگ بلیک سے پریس کرتے ہیں تو ہمارے ہاں باق کا اوریجنل کلر ایک ریڈ ہے جو اگدم چٹھک ریڈ نہیں ہوتا وہ مرونیش ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کو پہننے سے کوئی منا نہیں کر سکتا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ریڈ کلر نہیں بہنتے لیکن کوئی اس کو منا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ریڈ کلر بہت ایلگ ہوتا ہے اس کی جیکٹس ان کو دے سکتے ہیں کہ صاف شفاف آپ پیجاما کرتا آپ اپنی مرضی کا پہنی ہو اس پر ایک جیکٹ جو آپ کو بہت کمپلیمنٹ کرے گی وہ باغ پرٹ ایک نیتا ہے مدبردش کے دگوے سنگھ جی انہوں نے کئی بار باغ بھی پینا ہے میں نے دیکھا ہونکہ لیکن سامان طور پر کرتے پیجامے نیتا پسند کرتے ہیں اور جیکٹ خاص کر کے اور دگوے سنگھ جی نے چھوئی کسٹائر اور اپنا ہے کہ آج کار ایک سافی جو دیسی ہوتی ہے وہ بھی رکھنا چکتے ہیں کبھی اس کو سر پہ باندھ لیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو جو سافی یا جو گمچھا اور جو انگوستر کرتے ہیں وہ انگوستر ان کو مادی پردیش کے دیے جائیں باغ پرنٹ کے دیے جائیں باہشوری کے دیے جائیں سلک کے دیے جائیں جہاں جیسا اوکیجان ہے وہ پہلے ہمارے ہیں کہ سلک کے مہاشوری سلک کے جو باغ باہشوری سلک پر باغ پرنٹ اور اتنا رویل وہ ہے اس کو اگر گمچھا بنایا جائے پر دیکھیں کیا چھین لیں گے لوگ دھر بالے بھی چھین سکتے ہیں آپ اگر ممتاز جی کی نظر سے نیتاؤں کو دیکھیں اور باغ پرنٹ کی بات کرتے ہیں مدھر پردیش کے پرنٹ کی بات کرتے ہیں سامان دور پر تو ان نیتاؤں کی جو خوبصورتی ہے اس میں چار چاند تو لگی جائیں گے اور یہاں کے جو چھوٹے ادیوگ دھندے ہیں جو چھوٹے کلاکار ہیں جو باغ پرنٹ کرتے ہیں جو کپڑا بنتے ہیں انہوں کو کافی لاب ملے گا آپ نے آکے بہت گیانوردن کیا ہمارے فیبرک کے بارے میں اور نیتاؤں اگر آپ کی سلام مانتے ہیں تو واقعی ہمارا جو یہ چھوٹا سا ادیوگ ہے اس کو بڑا ہوتے دیر نہیں لگے گی اور میں بھی نیتاؤں سے نیویدن کروں گا اور آپ سب دیکھنے والوں سے بھی یسا سمبھاؤ آپ مدھر پردیش کے پرنٹ کا استعمال کریں روج نہیں کر سکتے تو پارٹی میں کریں اس سے مدھر پردیش تو مجبوط ہو گئی ہوگا ہمارے یہاں کے ادیوگ دھندوں کو بھی اس سے بہت طاقت میں دے گی آپ نے وقت دیا ممتاز بھائی آپ نے مجھے بلایا اور مجھے اتنے بڑے بڑے نام کے ساتھ ان کا فیشن سنس ایمیجن کرنے کا جو موقع ملا تو دماغ تو اتنا چلنے لگا کہ میں بتا نہیں سکتا اور آئیسا بھی مجھے لگتا ہے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بنا کے بھیج تو کسی کے پاس بس وہ پہن لے تو یہ یہ ہماری پردیش سیوہ ہے تو آپ نے یہ میرے میں ایک بار اور آپ نے یہ والی سپریٹ جگہی اس کے لیے میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں دخل نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے یہ عزت دیتے ہیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں بلائے جائے اور اس بارے میں سوچا جائے تو نبیل امیجن آپ سے بھی یہ ہے چندیری یا مہشوری آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ پہنیے اگر آپ پہنتے ہیں تو اس کے فوٹو ہمیں جرور بھیجیے گا ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کی خوبصورتی میں اور آپ کے سٹائل میں کتنا دکھا رہا ہے فیلالا ہم کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے دخل نیوز نمسکار ربن نرنہ ٹیگوری یونیورسٹی بھوپال NIRF رانکڈ فر 5 خونسکار آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز